رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان شرح صدری قرآن عمل قلب قرآن واسق حیات قرآن چنانچہ حضرت شیخ حمد رحمت اللہ علیہ وسلم جب پرنگل کی قبضہ میں تھے اسیرِ مارٹا تھے تو اس وقت فرنگے انہیں تکلیف دیتے ایسا بھی ہوا کہ ان کو گرم انگاروں کے اوپر لٹایا گیا جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی نا تو غسل دینے والے نے ان کی کمر پر نشان دیکھتے اس نے پوچھا اہلِ خانہ سے کہ یہ کیسے نشان ہے ان کا لی ہم اسے بھی چھپائے ہمارے سامنے بھی کچھ نہ کچھ کفڑا جسم پر رکھتے ضرور تھے ہم نے نہیں دیکھا کیا ہے تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ وسلم تلکتہ گئے ہوئے تھے ان تو پر اچلا اپنے شیخ کی وفات کا تو وہ وہاں سے سیدھ آئے جنادہ میں شرکت کے لئے پھر انہوں نے راض پھولا کہنے لگے کہ جب وہ حضرت کے ساتھ مارٹا میں تھے تو فرنگی حضرت کو تکلیف دینے کے لئے انگارے کے اوپر لٹا دیتا تھا زخم ہو جاتے تھے اور اگرے دن ان زخموں پہ اور تکلیف پہنچائی تھے اور حضرت یہ تکلیف پر رضائج کرتے تھے فرنگی کہتا تھا کہ ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں تمہارا مخالف نہیں ہوں فرماتے تھے نہیں میرے نہیں کہہ سکتا فرنگی نے کہا کہ ایک مرتبہ کہہ لو ہم اپنے وفاداروں میں تمہیں تو شمار کر لیں گے فرمانے لگے میں اللہ کے ریجسٹر سے نام کٹوا کر تمہارے ریجسٹر میں اپنا نام نہیں لکھوانا چاہتا فرنگی نے کہا کہ تم جانتے ہیں ہم تمہارا کیا حجز کریں گے فرمایا کہ ہاں مجھے پتا ہے کیا فرمایا کہ تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو میرے دل سے ایمان کا نہیں نکال سکتے انہوں نے ایمان کی نظر پائی تھی کیسے لوگ تھے اجانت پتا چلا کہ فرنگی نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو پھونسی دینے کا پروگرام بنا لیا بحث یہ بحث ہمیں اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی طبیعت غمدلا غمدلا پوری جات نین ناتی پوری جات نین ناتی جب کئی جاتیں بدر گئیں حضرت مولانا حسین مردنی رحمت اللہ علیہ قائد عدیر بل رحمت اللہ علیہ یہ حضرات قریب تھے انہوں نے ایک دفعہ مل کے کہا کہ حضرت اگر تافر نے یہ پروگرام بنا دی لیا تو یہ تو اتنی گھبرانے والی بات تو نہیں ہے کہ آپ کو راک کو بھی نین نہیں آتی اور آپ غمزدہ ہیں اور اتنا پریشان ہے اس بات پر تو جب انہوں نے یہ بات کی تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا فرمانے لگے کہ حسین احمد یہ مت سمجھو کہ میں موت کے خوف کی وجہ سے غمزدہ ہوں حضرت کسی غمزدہ ہے فرمانے لگے میں غمزدہ اس بات پر ہوں کہ اللہ رب العزت بسا و کا بندے سے جان بھی لے لیتے ہیں اور قبول بھی نہیں کیا کرتے ہیں میں اس پر غمزدہ ہوں کہ مجھ سے جان بھی نہ لے لے اور پھر قبول بھی نہیں اللہ رب العزت بندے سے جان بھی لے لیتے ہیں قبول بھی نہیں کیا کرتے ہیں میں اللہ کی بینے آدھی پر رو رہا ہوں جان بھی لے لے لیتے ہیں حضیف اللہ اور یہ زندگی کا وقت گزان لیا تو بس یقین سمجھ لو کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاجت کر کسی یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نم ان کے اوپر تنوان سے رہی ہوتی چی اور وہ کہہ رہے ہوتے تھے پست و رب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں بکان